جی جناب یہ ہے ہماری کیا سپورٹیج اس کے اندر اس وقت ٹویوٹا کا 3S کا انجن لگا ہوا ہے اچھا کیا سپورٹیج کوئی بھی ہو چاہے اوریجنل انجن کے ساتھ ہو چاہے یہ ٹویوٹا کے انجن کے ساتھ ہو اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی اس کے اندر انجن گرم ہونے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ یہاں پہ آتی ہے کہ ریڈیٹر فین انہوں نے کٹ کے چھوٹے سا اس کا کیا ہوتا ہے تو جب فین چھوٹا ہوگا تو ظاہری بات ہے کولنگ نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے انجن گرم ہوگا تو ہم نے اس کا جو ہے وہ حال یہ نکالا کے ساتھ auxiliary device جو ہے وہ کولنگ کے لیے لگا دے تو اس کے لیے ہم نے یہ روز آف کمپیوٹر فین یہ کمپیوٹر فین لگائے اس طرف اسی طریقے سے ریڈیٹر کے دوسری چانے ہم نے اسی طرح کمپیوٹر فین کی روز لگائیں اور اگر آپ کو یہ نظر آجائے تو ایک اسی طرح رو نیچے وہ دیکھیں نیچے بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کی illustration جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں it is made by my son Safi Safi Dhabi Gingyan he is an artist تو یہ Safi نے بنای اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ central فین ہے اور یہ تین روز وان ٹو اور ٹری روز سی پیو فین کی دکھائی گئی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کی کیا سپورٹنگ میں لگا لیں تو گاڑی کا ہیٹنگ ایشو ختم ہو جاتا ہے اور اس کا خرچہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو نیا auxiliary فین اور وہ کرنے کے حساب سے بہت کام ہے شاید ٹوینٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے بلکہ اگر میں اگر صحیح اندازہ لگاؤں تو auxiliary فین اور جو radiator فین ہوتے ہیں وہ اگر ان کا سیٹلومنٹ ڈبل کا یہ سارا چینج کراؤں تقریباً پانچ سے چھے ہزار کا خرچہ ہے اور یہ جو یہ کام کیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ میرا ایک ہزار روپے کا خرچہ آگیا ہے تو یہ بھی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ صفیقہ بنائی ہوا illustration model یہ لکھا بھی ہے art بے صفی اب ہم آپ کو فین چلا کے دکھاتے ہیں ہم نے بھی اس فین کو جو ہے وہ بیٹری سے کنیکٹ کیا ہوا ہے with external switches میں نے سیفٹی خاطر دو سوچ رکھ ہے کیونکہ یہ تقریباً ہمارا 12 سے 14 ampere لے رہا ہے crunt ampere میں بھی فرق ہے جو کہ اگر آپ auxiliary فیل لگاتے ہیں تو وہ کم اس کم بھی آپ کے اس سی امپیئر پرنٹ کو یوز کرے گا تو اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ میں نے اس لئے بتایا کہ ہم نے انجن سے ڈیریکٹ نہیں کیا کہ اس پر یوز اج ہم اس کو کرتے اچھا اس کے اندر میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اوپر کے دو فین ہیں یہ ذرا ہائی پاور ہیں اس طرح کے ایک دو فین اور باقی جو ہیں وہ امپیئر کے ہیں یہ دو اوپر یہ جوڑیا کو نظار رہی ہے یہ total 3 امپیئر لے رہے ہیں باقی تقریبا 0.8 امپیئر کے ہیں تو 15 امپیئر ہمارا total load ہے ساتھ سیفٹی فیکٹر ڈال کے کر کے تو امپیئر ہم نے زیادہ 20 امپیئر کر لیے 10 10 امپیئر کے دو سوچ لگا کے 20 امپیئر کے ہم نے یہ سوچ جو ہے یہ 10 10 امپیئر کے دو لگا دی ہیں تاکہ سیفٹی رہے اور وائرنگ گرم نہ ہو تو چلیں اس کو آن کرتے ہیں آن کریں پلیز یہ آپ نے دیکھ لیا یہ کیس طرح گرم جو ہے ہوا کو باہر پھینکتا ہے کتنی تیز ہوا نکلتی ہے اور ایفیکٹی نیس جو ہے اس کی کتنی زیادہ ہے اور اس کا ایئر فلو جو ہے یہ ایئر فلو اس کمپیر ٹو جو ہم ریڈییٹر فین لگاتے اس سے نسبتا زیادہ ہے تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا ایئر سسٹم لگانا نیکہ طریقہ اور خاص طور پر کیا سپورٹیج والوں کو جن کو بہت زیادہ انجین گرم ہونے کا مسئلہ آتا ہے چند سو روپے خرچ کر کے تو سلوشن مل جائے گا ڈی کیس فوریس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا گوڈ بائی